بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا سورہ الحمزہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں سورہ الحمزہ آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو ایپ ٹٹولنے والا گیبت کرنے والا ہو حمزہ اور لومزہ بعض کے نزدیک ہم معنی ہیں بعض اس میں کچھ فرق کرتے ہیں حمزہ وہ شخص ہے جو روح بروح برائی کرے اور لومزہ وہ جو پیٹ پیچھے گیبت کرے بعض اس کے برعکس معنی کرتے ہیں بعض کہتے ہیں حمز آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا ہے اور لومز زبان سے سورہ الحمزہ آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے اس سے مراد یہی ہے کہ جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا یعنی سیند سیند کر رکھنا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ورنہ متعلق مال جمع کر کے رکھنا مضموم نہیں ہے یہ مضموم اسی وقت ہے جب زکاة و صدقات اور نفاق فی سبیل اللہ کا اعتمام نہ ہو سورہ الحمزہ آیت نمبر تین سے چھے تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس صدا رہے گا ہرگز نہیں یہ تو ضرور توڑ پوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی آیت میں اکھ لدہ کا ذکر آیا ہے اکھ لدہ کا زیادہ صحیح ترجمہ یہ ہے اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا یعنی یہ مال جسے وہ جمع کر کے رکھتا ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا اور اسے مرنے نہیں دے گا یعنی معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا اس کا ذہم و گمان ہے ایسا بخیل شخص الحتمہ میں پھینک دیا جائے گا یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے توڑ پوڑ دینے والی یہ استفہام اس کی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے یعنی وہ اتنی ہولناک آگ ہوگی کہ تمہاری اکلیں اس کا ادراغ نہیں کر سکتی اور تمہارا فہم و شہور اس کی تحت تک نہیں پہنچا سکتا سورہ حل حمزہ آیت نمبر ساٹھ سے نو تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دلوں پر چڑتی چلی جائے گی اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں یعنی اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک نہیں پہنچ پاتی کہ انسان کی موت اس سے قبل ہی واقع ہو جاتی ہے جہنم میں ایسا نہیں ہوگا وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی محصدہ بند یعنی جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے اور انہیں لوہے کی میخوں کے ساتھ بند دیا جائے گا جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوگی بعض کے نزدیک عمد سے مراد بیڑیا یا توق ہیں اور بعض کے نزدیک ستون ہیں جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا یہ تھا سورہ الحمزہ کا ترجمہ اور اس کی مقتصر سی تفسیر موسیقی موسیقی موسیقی